اسلام علیکم ایوریون اس لیکچر میں ہم دیکھ رہے ہوں گے کہ آپ کیسے بوٹیبل یوز بی بنا سکتے ہو ونڈوز انسٹالیشن کے لیے تو بوٹیبل یوز بی سب سے پہلے سمجھتے ہیں بناتے کیوں ہے پہلے کنسپٹ رکھا گیا تھا ڈیویڈی کا اور ڈیویڈی کے بیس پہ ہم کمپیٹر کے انسائیڈ کوئی بھی آپریٹنگ سسٹم انسٹال کرتے تھے پر یہ جو کنسپٹ یہ almost ختم ہو چکا ہے آج کل جو لیپٹاپ اور کمپیٹر ہوتے اس میں ڈیویڈی کا جو پورٹ ہے وہ آنا بند ہو چکا ہے تو یوز بی پھر بھی لگ جاتا ہے کمپیٹر کے انسائیڈ اور یوز بی کے کنسپٹ آج کل یوز کیا جاتا ہے اور اس کے بیس پہ کمپیٹر کے انسائیڈ انسٹالیشن کی جاتی ہے اپریٹنگ سسٹم کی ڈرائیورز کی وغیرہ تو سب سے پہلے ریکوئرمنٹس کی بات کرتے ہیں کہ اگر آپ کو ونڈو کرنی ہے تو کن کن چیزوں کی ہمیں ریکوئرمنٹ ہوگی تو پہلا میں یہاں پہ لکھنے جا رہا ہوں یوز بی تو یوز بی کی ہمیں نیڈ ہوگی اور وہ بھی اٹلیس ایڈ جی بی تو آٹھ جی بی آپ کے پاس یوز بی ہونا چاہیے آٹھ جی بی سے نیچے نہیں آوگے دو جی بی چھار جی بی یوز بی نہیں چلے گا دو جی بی اور چار جی بی کی جو یوز بی ہوتی ہے وہ نہیں چلے گا کیونکہ ونڈو کے خود کے جو فائلز ہوتے وہ چار جی بی پلس ہوتے ہیں تو چار جی بی دو جی بی نہیں چلے گا آپ کے پاس اٹلیسٹ ایڈ جی بی کا یوز بی ہونا چاہیے ایڈ جی بی سے اوپر ہوگا جیسے کہ بتیس ہوگا سولہ ہوگا وہ چل جاتا ہے پر اگر آپ 8GB سے نیچے آوگے تو وہ نہیں چلے گا اس میں آپ آپ اپریٹنگ سسٹم کو ٹیک سے بوٹ نہیں کر سکے گے تو سب سے پہلے آپ کے پاس 8GB کا USB ہونا چاہیے دوسرا آپ کے پاس ایک ISO image ہونا چاہیے اور دوسری requirement آپ کے پاس ISO image ہونا چاہیے جو بھی وینڈو آپ انسٹال کرنے جارہے اس کا ISO image آپ کے پاس ہونا چاہیے کیسے دنلوڈ ہوتا ہے ہم کچھ دیر میں اسے دیکھ رہے ہوں گے جو بھی آپ کو وینڈو چاہیے ہوگی آپ آرام سے اسے دنلوڈ کر سکتے ہو کچھ ویب سیٹس پہ بتاؤں گا اس کے بیس پہ آپ آرام سے ISO image کو دنلوڈ کرو گے نیکسٹ آرہا ہے یہاں پہ رفوس تو رفوس نام کا سوفٹویر ہمیں یوز کرنا ہوگا کچھ لوگ رفوس یوز کرتے ہیں کچھ لوگ پاور ISO کو یوز کرتے ہیں تو آپ کی مرضی دونوں میں جو بھی آپ کے لئے اچھا ہوگا خلال اس ٹیٹوریل میں ہم یہاں پہ فولو کر رہے ہوں گے رفوس کو تو ہم یہاں پہ رفوس کے ساتھ جائیں گے اور رفوس کی طرح بناتے ہیں بوٹیبل یوز بی تو یہ رہے گا وہی وینڈو جو کہ ہم یہاں پہ بوٹ کرنے جا رہا ہے اس یوز بی کے انسائیڈ پر کس چیز کی طرح یہ ممکن ہوگا رفوس سوفٹویر کی طرح یہ ممکن ہوگا تو یہ ہمارا وینڈو رہے گا اور یہ یوز بی رہے گی اور اس کے بیس پہ ہم دونوں کو کیا کر لیں گے بوٹ کر لیں گے کمبائن کر لیں گے اور پھر اس کے بیس پہ ہم اپنے کمپیٹر کی انسائیڈ اوپریٹنگ سسٹم کو آرام سے انسٹال کر سکتے ہیں تو اوپن کرتے ہیں براوزر کو اور ڈالنوڈ کرتے ہیں آئے سو کو اور رفوس کو تو آپ نے یہاں پہ براوزر کو اوپن کر لینا ہے اور یہاں پہ کچھ ویب سائٹس میں بتا رہا ہوں جسے یہ پہلا ویب سائٹ ہوگا یہاں پہ سوفٹ لے اور سوفٹ لے جو بھی اس کا نام آرہا ہے آپ اس ویب سائٹ پہ کلک کر لیں پہلا ویب سائٹ مائکروسوفٹ خود بھی آپ کو یہاں پہ اوپریٹنگ سسٹم دے رہا ہے آپ یہاں پہ بھی فری میں ISO فائل ڈالنوڈ کر سکتے ہو پر مجھے یہ ویب سائٹ بیس لگا تو آپ اس ویب سائٹ پہ کلک کرو گے ویب سائٹ کا نام یہاں پہ میں اوپر ایک دفعہ پیر دیکھا رہا ہوں آپ یہاں سے بھی اسے کنفرم کر لو اور سیم لوکیشن پہ آپ کو جانا ہوگا اور ایون اس کا لنک بھی میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا تو یہاں سے اسے ڈالنوڈ کرنا ہے ڈالنوڈ پہ آپ نے کلک کرنا ہوگا کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ 32 bit یا 64 bit آپ نے اپنا کمپیوٹر دیکھنا ہے تو اس کے لیے اس پیسی پہ رائٹ کلک کر لو رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ کو پروپٹیز کی طرف جانا ہوگا اور یہاں پہ آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ 32 bit ہے یا 64 bit ہے تو اس کے لیے توڑا زم ویٹ کرتے ہیں تو ہمارے سسٹم کے جتنے بھی پروپٹیز ہوئے ہوں گے وہ سامنے آ جائیں گے تو یہاں پہ سسٹم ٹائپ میں مجھے بتایا جا رہا کہ میرا جو سسٹم ہے وہ 64 bit ہے اور بیسٹ بھی 64 bit ہے اور اس میں میں وینڈو بھی 64 bit ہی کروں گا کیونکہ یہاں پہ ظاہر بات ہے میرا ایک سسٹم کا جو مدربورڈ ہے وہ 64 bit آپریٹنگ سسٹم پہ مجھتے مل ہے تو ہم یہاں پہ سمپل جا رہے ہوں گے 64 bit کے ساتھ تو میں یہاں پہ کلک کروں گا اور 32 bit نہیں ہم نے 64 bit پہ کلک کرنا ہے تھوڑا سا ویٹ کروں گے تو یہ لوڈنگ کر کے ڈائریکٹ آپ کا یہاں پہ جو ڈانلوڈنگ ہے وہ سٹارٹ کر لے گا تو یہاں پہ دیکھو گے 4.5 GB کا یہ ٹوٹل فائل ہوگا جسے الموسٹ آدھا گھنٹہ لگنے والا ہے ڈانلوڈ ہونے میں پر یہ اپریٹنگ سسٹم میں پہلے سے ڈانلوڈ کر چکا ہو اس لئے میں اسے فہز کروں گا تو آپ اس ویبسائٹ پہ آکے اسے ڈانلوڈ کر لو جو بھی اپریٹنگ سسٹم چاہیے ہوگا سمپل سرچ کر لو جسے میں نے سرچ کیا تھا یہاں پہ دیکھ لو وینڈو 10 ISO فائل ڈانلوڈ 64 bit تو آپ یہاں پہ سرچ کر لو وینڈو 11 چاہیے تو یہاں پہ 11 سرچ کر لو 7 چاہیے 8 چاہیے جو بھی وینڈو آپ کو انسٹال کرنی ہوگی آپ یہاں پہ سمپل سرچ کر لو آپ کو بہت سارے ویبسائٹس مل جائیں گے آپ آرام سے ڈون لوں گے کوئی بھی ISO ایمیج نیکسٹ آ رہا ہوگا یہاں پہ رفوس نام کا سوفٹوئر تو آپ رفوس سرچ کر لو سرچ کرنے کے بعد بلکل فری سوفٹوئر ہوگا تو آپ فرسٹ ویبسائٹ پہ کلک کروگے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ نیچے یہ کچھ سٹیپس بتا رہا ہوگا اور ہمیں اور نیچے جانا ہے تو یہاں پہ اس کا جو فرسٹ لنک ہوگا ہم نے اس پہ کلک کرنا ہے اسے ہم کلوز کریں گے یہاں سے جو بھی یہاں پہ ایڈز وغیرہ آئیں گے تو ایڈز وغیرہ کو تو ہم کلوز کریں گے ہی تو رفوس بھی یہاں پہ ڈون لوڈ ہو جگا ہے پاور آئیسو آپ کو چاہیے ہوگا تو آپ اس ویبسائٹ پہ چلے جائیں کلک کر لیں یہ بھی بلکل فری ہوگا تو پاور آئیسو والے ویبسائٹ پہ آ جاؤ گے ڈالنوڈ کی طرف چلے جاؤ اور اسے ڈالنوڈ کر لو فلال ہم پاور آئیسو کو یہاں پہ ignore کریں گے کیونکہ رفوس ہو چکا ہے ڈالنوڈ ہم رفوس کے بیس پہ یوز بی کو bootable بنائیں گے تو جیسے آپ کا یہاں پہ ڈالنوڈنگ ہو جاتی ہے complete تو نیکسٹ اپ آپ کو کرنا کیا ہوگا ڈالنوڈ سیکشن میں جانا ہے اور ڈالنوڈ سیکشن کی طرف جیسے ہی جاؤ گے تو یہاں پہ آپ کو آپ کا رفوس مل جائے گا یا جو بھی ایمیج آپ نے ڈالنوڈ کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گا تو ہم نے یہاں پہ رفوس پہ ڈبل کلک کرنا ہے پر اس سے پہلے اپنے اپنے لیپٹاپ کے ساتھ یا کمپیٹر کے ساتھ یوز بی پلک کر لینا ہے جو بھی یوز بی آپ bootable بنانا چاہتے ہو پر ہاں میک شور کر لے کہ آپ کی یوز بی میں ڈیٹا وغیرہ کچھ نہ ہو اگر ڈیٹا وغیرہ ہوگا تو ظاہر بات ہے وہ ڈیٹا سارا جانے والا ہے تو میں نے اپنے لیپٹاپ کے ساتھ یہاں پہ یوز بی لگا لی تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہو آ رہا ہوگا کس نام کا یہاں پہ دیکھ لو یہ یوز بی 32GB کا یہاں پہ میرے پاس یہ یوز بی ہے اور یہ یوز بی میں نے لگا لی اس میں کچھ ڈیٹا ہوگا اور وہ ڈیٹا مجھے نہیں چاہیے ہوگا تو وہ ڈیٹا ہم ڈیلیٹ کرنے والے ہیں پر ہاں یہ ڈیٹا میرے پاس پہلے سے پڑا ہے تو ہمیشہ آپ کا جو بھی ڈیٹا ہوگا اس کا بیک اپ آپ رک لو بیک اپ نہیں رکو گے تو یہ آپ کا جو ڈیٹا یوز بی میں ہوگا وہ ایک دفعہ ضرور فارمٹ کرے گا پھر اس کے بعد اس میں جو ونڈو کے جتنے بھی فائلز ہوں گے وہ بوٹ کر لے گا تو ہم نے یہاں پہ کرنا کیا ہوگا ہم نے یہاں پہ رفوس کو اب رن کرنا ہے کیونکہ یوز بی ہم لگا چکے ہیں تو ہمیں جانا تھا دارلوڈ سیکشن پہ آپ نے کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے رفوس سیلیک کر لو ڈبل کلک کر کے رن کر لو اسے اس پہ کلک کرنا ہے نیکسٹ اور اس کے بعد یہ آپ کا جو بھی یوز بی ہوگا وہ سیلیک کر لے گا تو نیکسٹ آپ نے ایمیج کو دے دینا ہے اسے تو ایمیج یہاں پہ ڈیسٹوپ پہ میں نے رکھا ہے اپریٹنگ سسٹم کے نام سے فولڈر میں اور یہاں سے میں سیلیک کرنے جا رہا ہوں یہاں سے وینڈو ٹین ڈوٹ آئے سو اور یہاں سے اسے اوپن کرتے ہیں اوپن کرنے کی بعد آپ نے سٹارٹ پہ کلک کرنا ہے اور اوکے پہ کلک کرنا ہے واقعی کسی بھی چیز کو نہیں چیڑنا پر ایک چیز یہاں پہ بتاتا چلوں اگر آپ کا یہاں پہ بائیوز پورانا ورزن ہوگا تو ظاہر بات ہے یہاں پہ آپ کا یہاں جی پی ٹی چل جائے گا یا تو ایم بی آر چل جائے گا تو جی پی ٹی لیٹسٹ کے لیے ہوتا ہے ایم بی آر اول ورزن کے لیے ہوتا ہے تو اگر جی پی ٹی میں آپ بوٹیبل یوز بی بنا لیتے ہو اگر آپ یہاں پہ جی پی ٹی میں یوز بی کو بوٹ کر کے کوشش کرتے ہو کہ ونڈو انسٹال کر لو وہ نہیں ہو پا رہا تو پھر ایک دفعہ پھر یہاں پہ آکے یہ سیلک کر لو ایم بی آر ایم بی آر سیلک کرنے کے بعد پھر یہاں سے سٹارٹ کر لو اور ایک دفعہ پھر بوٹیبل یوز بی بنا لو اور اس کے بعد ظاہر بات ہے اگر وہ اول تھا اس کے بائیوز اول تھے تو وہ ایم بی آر کو ایکسپٹ کر لے گا تو جی پی ٹی اور ایم بی آر دونوں میں سے آپ ایک اپشن کے ساتھ جاؤ گے ایک کلام نہیں کرتا تو دوسرا آپ کے لئے ضرور کام کر لے گا تو اس کے لئے ہم نے پندرہ سے بیس منٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد یہ بوٹ ہو جاتی ہے اور اس کے بیس پہ پھر ہم سیکھنے والے ہیں کہ آپ کیسے ونڈو کو انسٹال کر سکتے ہو موسیقی موسیقا موسیقا اور یہاں پہ بوٹ کا جو پروسس ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو ہم یہاں سے کلوز کرتے ہیں اور اپنا جو یوز بی ہے وہ ہم الگ کر سکتے ہیں اپنے لیپٹوپ سے تو یہاں پہ بوٹیبل یوز بی تیار ہو چکی ہے ہم اپنے لیپٹوپ سے بوٹیبل یوز بی انپلک کرتے ہیں تو انپلک کرنے سے ظاہر باتیں وہ کمپیٹر سے نکل جائے گی تو یہاں پہ بوٹیبل یوز بی تیار ہے نیکس ہم نے اس کی طرح ونڈو کرنی ہے اس کی ضرور جتنے بھی ونڈو آپ کرنا چاہو آپ آرام سے کر سکتے ہو موسیقا موسیقا موسیقا